صدرت عبداللہ بن مبارک دو فرشتوں کا نضر ہوا وہ آپس میں مستفوق کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے کتنے لوگوں نے حج کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال چھے لاکھ لوگوں نے حج قبول کیا ہے لیکن کسی کا حج قبول نہیں آپ فرمائے میں حیران ہو گیا چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے اور کسی کا حج قبول نہیں باڑوں نے کہا کمش کا ایک موچی ہے جو حج کرنے نہیں آیا حج پہ نہیں آیا رب نے اس کو حج کا ثوابی عطا دیا ہے اور اس کے دفعہ چھے لاکھ لوگوں کا حج بھی قبول کیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے دل میں تڑپ بیدا ہو گئی اتنا خوش نصیب وہ شخص کمش کا رہنے والا چاہوں دیکھوں اس کی زیارت کروں اس سے عمل پوچھوں کہ یا تو کون سا عمل کرتا ہے کیا نمازیں پڑتا ہے نوافل ادا کرتا ہے خیران و صدقات کرتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے روزے رکھتا ہے جہان کرتا ہے نیکی کونسی ہے کہ رب نے تیرے تو خیل چھے لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں مقہ سے دمشق کا سفر کیا اس جگہ گیا پرتے پرتے تو میں وہاں اس موچی کے پاس گیا جا کر میں نے سلام کیا اس نے وعلیم السلام و رحمت اللہ و بارکاتو جواب دیا میں نے کہا یار میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں مجھے یہ بنا تو عمل کون سا کرتا ہے اور میرا نام دنیا مجھے عبداللہ بن مبارک کہتی ہے وہ کھڑا ہو گیا استقبال کیا سینے سے لگایا فرمایا اے عبداللہ بن مبارک تو تو اللہ کا نیک آدمی ہے میں تو عام آدمی ہوں میں تو بظاہر کوئی عمل نہیں کرتا بتا وجہ کیا ہے کیسے آنا ہوا اس غریب کے گھر کیسے آنا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یار حج کے میں نے ارکان مقبل کیے نظام رحمت کے لیتے ذکر میں مشغول تھا دعا کر رہا تھا آنکھ لگی فرشتوں کا نظور ہوا دو فرشتے گفتگو کر رہے تھے اور ان فرشتوں نے کہا کہ اس سال چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے اور تمام کا حج رب نے اس وجہ سے قبول کیا ہے کہ دمشق کا ایک موٹی ہے جس کے عمل کی تفیل رب نے ان چھے لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا بدا کون سا عمل کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے فرمایا عبداللہ بن مبارک میں گیارہ سال سے مزدوری کر رہا تھا میرے دل میں حج کی طلب تھی کہ جاؤں گا رب کے گھر کا دیدار کروں گا مذہبِ رحمت کے نیچے بیٹھ کر دعاوں مانگوں گا مقامِ ابراہیم پہ لوافر ادا کروں گا حجرِ اسود کے بوسے لوں گا صفا و مرفا رب کی نشانیوں کا دیدار کروں گا رب کے جلوں میں گم ہو جاؤں گا لیکن حج کا مکمل ارادہ تھا سفر بھی بادہ ہوا تھا اچانک ہمارے ہمساؤں نے گوشت پکایا گوشت کی خوشبو آئی جب میں وہاں لینے گیا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو جو میرا ہمسایا بیر آیا میں نے اس سے کہا یار آج جو نے گوشت پکایا ہے تھوڑا سا گوشت ہمیں بھی دو انہوں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک تو تو اللہ کا کامل ہے نیک صالح ہے آئے آنے والے تو نیک وہ صالح ہے یہ تو بتا یہ جو گوشت ہمارے لئے پکا ہے یہ ہمارے لئے حلال ہے لیکن آپ کے لئے حرام ہے میں نے کہا یہ کیسے ہے آپ کے لئے حلال ہے اور ہمارے لئے حرام ہے اس حمسائے نے کہا یار ہم سات دن سے بھوکی ہیں میری تین بچیاں بھوکی ہیں جب میں بہر گیا کوئی مزدوری نہ ملی کئی دن سے کوئی مزدوری نہیں ملی ہمارے گھر میں پھا گئے ہیں تو ایک مردار گدہ مرا ہوا تھا میں نے اس کا گوشت کاتا اور آگے پکا ہوایا آگے پکایا ہم کھا رہے ہیں میرے آقا قریب علیہ السلام جب کچھ بھی کھانے کے لئے نہ ہو تو مردار بھی کھاؤ تو کشت کے لئے جس کے پاس کچھ نہ ہو اپنی جان بچانے کے لئے وہ مردار کھائے تو کشت کے لئے مردار حلال ہے فرمایا ہمارے لئے تو یہ حلال ہے لیکن آپ کے لئے حرام ہے اے عبداللہ مبارک میرے دل میں لنزہ تاری ہو گیا پاؤں کے نیچے زمین ہی کل گئی کہ اے نوجوان تو حج کے لئے جائے گا آقا قریب علیہ السلام کی بارکاہ میں پیش ہوگا مواجہش بھی میں جائے گا اگر کاش آقا نے پوچھ لیا کہ تیرا ہمسائے بھوکا تھا تجھے ہمسائے کا خیال نہیں آیا تو کیا کرتے میری بارکاہ میں آیا ہے تو فرمایا میں نے وہ تین سو درہم جو کٹھے کیے تھے جا کے اپنے ہمسائے کو دے دیئے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اے نوجوان رب نے یہی تیرا عمل قبول کیا ہے اور تجھے بھی حج کا ثواب عطا کیا ہے اور تیرے تو فیر ان چھے لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا ہے تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں آقا قریب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے مسیبت کے وقت اسے کام آتا ہے جب اس کی پریشانی دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اگر کوئی شخص کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دے مسیبت کے وقت اسے کام آ جائے تو رب اسے حاج کا ثواب عطا کرتا ہے واہ رب زلجلال ہمیں بھی نیک اور صحرح عمال کرنے کی توفیق عطا ہمارے وآخو دعوانا ان الحمدللہ رب العالم